مغلوں سے ہمارا رشتہ نہیں تھا وہ مغل جتنے بادش آتے ان کی بیویاں کون تھی موسلمانوں کا کوئی رشتہ نہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مغلد بادشاہوں کی بیویاں کون تھی اب اویلسی کے اس بیان پر اینکر انجنا اومکرشب لائف شو میں ہی بھڑک گئی دراصل اویلسی کے بیان پر آج تک نیو چینل کے کارکرم ہرلا بول میں چرچہ ہو رہے تھی جس میں انجنا اومکرشب اے آئیم آئیم پروکتہ وارس پتھان سے کئی بار پوچھا کہ اس بیان کا مقصد کیا ہے اینکر کے سوال کا صحیح جواب نہ دیتے ہوئے وارس پتھان ادھر ادھر کی بات کرنے لگے جس پر انجنا اومکرشب بھڑک گئی انہوں نے چلاتے ہوئے کہا کہ وارس پتھان صاحب جو مقصد بتانے میں آپ کو سب کچھ ہو رہا ہے اسے میں بتا دیتے ہو آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلموں سے مغلوں کا پتہ جھاڑا جائے بلکہ آپ ہندووں کو بھڑکانا چاہتے ہیں مغل کال کی بات کرتے ہوئے انجنا نے کہا کہ اس بات کی جانکاری آپ کو بھی ہے کہ کن پرستیوں میں ہندو محلاؤں کی شادی مغلوں سے کی گئی تھی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انجنا نے کہا اس طرح کے بیان کے بل ہندووں کو بھڑکانے کے لیے دیے جارے کیا ویسی کا یہی مقصد نہیں تھا وارث پتھان نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ کا الزام پوری طرح سے بے بنیاد ہے ہندو تو سب کو بھڑکانے کے لیے سویم ختم منار میں جا رہے ہیں مہی انکر نے دوبارہ ویسی کے بیان پر سوال پوچھا تو وارث پتھان نے کہا کہ آپ بتائیے کہ مغلوں کی ویویاں کون تھی جس پر انکر نے کہا کہ یہ تو آپ بتائیے نہ آج پورے ایک گھنٹے میں آپ سے کیول یہی سوال کرتی رہوں گی آپ کے اس طرح کے بیان کا کیا مقصد ہے انکر دوارہ پوچھے گئے سوال پر وارث پتھان نے کہا کہ مغلوں نے راجپوت محلاؤں سے شادی کی تھی آج وشو ہندو پرشد اور آرسس والوں نے اسے لفظ ہاتھ بتا دیا فیلحال مغلوں کی بیویاں کون تھی اس مدے پر جم کر بوال ہو رہا ہے وہیں انکر نے لائف شو میں ہی اے آئی اے آئی اے آئی اے پر بھڑک گئے اب وہ ویسی کہ اس بیان پر خوب بیان باجی ہو رہی ہے لوگ ترہ ترہ کے کمنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کی رائے کیا ہے مغلوں کی بیویاں کون تھی آخر کیوں مغل راجپوت گھرانہ کی عورتوں سے شادی کرتے تھے اس پر ہمیں اپنے بیان دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے خبر دیکھ رہے ہیں فیس بک پر لائک کر دیجئے موسیقی